بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ محبت و نفرت دونوں طرح کی کیفیات اللہ تبارک و تعالی نے اسے انسان میں رکھی ہیں اور ظاہر ہے کہ محبت کے جذبات کی حوالے سے تو اس کی یہ کیفیت ہے کہ یہ محبت کرنا بھی چاہتا ہے اور یہ بھی چاہتا ہے کہ لوگ اس سے محبت کریں لیکن نفرت کے جذبات میں یک طرفہ معاملہ چاہتا ہے کہ میں تو کسی سے نفرت کا اظہار کروں تو کروں لیکن کوئی دوسرا مجھ سے نفرت نہ کریں یہ انسان کی فطرت ہے یہی وجہ کہ انسان دنیا کے اندر بہت سی چیزوں سے محبت کرتا ہے بہت سی چیزوں سے نفرت کرتا ہے یہاں تک کہ آیان اور جواہر یعنی نظر آنے والی معصوص ہونے والی جو چیزیں ہیں ان سے محبت یا نفرت کرتا ہے اسی طریقے سے آراز سے نفرت و محبت کرتا ہے جو نظر آنے والی چیزیں نہیں ہیں جن کا وجود و مستقل بزاد نہیں ہے بلکہ کسی دوسرے کے وجود پر موقوف ہے ان سے نفرت یا محبت کرتا ہے بلکہ نہ صرف آیان و جواہر اور آراز بلکہ اقوال و افعال سے بھی نفرت و محبت کا اظہار کرتا ہے کسی کا قول اچھا لگا تو اس سے پر سندیدگی کا اظہار کرتا ہے کسی کی بات بری لگی تو اس سے نفرت کا اظہار کرتا ہے کسی کا عمل اور فعل اچھا لگا تو اس پر محبت کا اظہار کرتا ہے کسی کا فعل اور عمل برا لگا تو نفرت کا اظہار کرتا ہے تو گوہ ہے کہ انسان دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں دیکھتا ہے کسی بھی چیز کے ساتھ اس کا کسی بھی قسم سے کسی حوالے سے تعلق ہے تو وہاں محبت یا نفرت کے جذبات کو ظاہر کرتا ہے اور یہ جو کیفیت ہے یہ اللہ تعالیٰ نے اس کی فطرت رکھی ہے اس کی طبیعت کا حصہ ہے اور ظاہر کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی جو تخلیق کی ہے اس انسان کی تخلیق میں اللہ تعالیٰ نے اپنے صفات کی چھاپ رکھی ہے یہی حالات اللہ تعالیٰ کے ہیں اللہ تعالیٰ بھی کسی چیزوں سے محبت کرتا ہے کسی چیز سے نفرت کرتا ہے کسی سے محبت کا اظہار کرتا ہے کسی چیز سے نفرت کا اظہار کرتا ہے اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی صفات پر پیدا کیا ہے اس لئے حدیث میں آتا ہے خلق اللہ آدم علی صورتی ہی یعنی علی صفاتی ہی اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنی صفات پر پیدا کیا ہے جس قسم کی صفات اللہ تعالیٰ کی ہیں جیسے اخلاق اور تخلق اللہ تعالیٰ کا ہے اسی طرح کی چھاپ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے اندر بھی رکھی ہے چونچہ انسان بھی اسی طریقے سے محبت یا نفر مرد کا اظہار کرتا ہے